اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب آج کس ویڈیو میں گائز ہم بات کریں گے بی ٹی سی کی پرائس پریڈکشن کے بارے میں جو یہاں پر کوریج دے گی آنے والے سات دنوں کو یعنی کہ آنے والے سات دنوں میں بی ٹی سی کی پرائس کیا رہیں گے یہ میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں اپروکسی میٹلی یعنی کہ کتنا بیٹکوائن کے پرائس میں پمپ اور کتنا ڈمپ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ تمام دوست اگر بگنر ہیں تو بھی سمارٹ ٹریڈر ہیں تو بھی اپنی ٹریڈ کو مزید یہاں پر سیکیور کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے میکسیمم ہماری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ جو ٹیکنیکل انیلیسز ہیں وہ یہاں پر آپ کو کوریج کر کے پروائیڈ کیے جائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو آنے والے دنوں میں مزید ٹریڈنگ میں پرو کر سکیں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے بھی بیٹکوائن کو اپنے لیے خود پہ ٹیکنیکل انیلیسز کے اتبار سے لازم کر لیا آنے والے دنوں میں وہی شخص ارنڈ کرنا جان سکے گا اور ایزیلی ارنگ کر سکے گا وہ دوست جو بگننگ میں ہی ایسے ٹوکنز کا انتخاب کرتے ہیں جن کا نام آپ کہہ سکتے ہیں کہ شٹ کوئن ہے میم کوئن ہے یا نیو لسٹنگ کوئن وہ بہت جلد اس مارکٹ سے بدزن ہو جاتے ہیں اور ریزن صرف ایک ہی ہے ریزن یہ ہے دوستو کہ اس مارکٹ میں بدزنی وہ ٹوکن اسی لیے پھلاتے ہیں کہ ان میں ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہوتے یہاں پر بیٹکوائن جو کہ مارکٹ کا فادر فگر کوئن ہے ہر صورتحال میں خبروں کے انصار یہاں پر ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دیتا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس ہفتے کی تمام انفرمیشن آپ سے شیئر کریں اور آنے والے ہفتے کی بھی اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا ناوٹفیکیشن مصدہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے دوستو میں بتاتا چلوں کہ آئی بٹن پہ آپ کو ایک ویڈیو ملے گی ٹھیک ہے اور یہ پشلے ہفتے کی بی ٹی سی کی ویڈیو ہے جو ہر منگل کے منگل یعنی کہ ٹیوز ڈے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور لاسٹ ویک جو ہماری پریڈکشن تھی وہ پھر الحمدللہ ایک مرتبہ زبردست یہاں پر ہٹ رہی مارکٹ پشلے ہفتے اگزیکلی آج کے دن 36,300 اور 348 کے درمیان ورک آ رہی تھی اور وہی ہماری پہلی انٹری تھی اسی انٹری کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ لاسٹ سیون ڈیز میں ہمیں بوسٹ کہاں ملا یہ دیکھیں یہاں پر ہماری انٹری ہوئی اس کے بعد بی ٹی سی نے تقریباً 38,000 کا ہائی دیا ہائی کتنا تھا ٹوٹل میں آپ کو تقریباً کی بجائے 100% بتاؤں گا 37,980 تو جس بھی دوست نے کرنٹ پرائس پر بائنگ کی تھی 36,300 پر آپ آٹومیٹکلی اس کو کمپیر کر لیں کس کے ساتھ 38,000 کے ساتھ تو ہمیں یہاں پر قریب آپ کہہ سکتے ہیں دوستو کہ بڑی ٹریڈ دیکھنے کو ملی یعنی کہ سترہ سو ڈالر کا بی ٹی سی نے گائز ہمیں یہاں پر پمپ دیا تو لے دوستو یہ تو ہوگئی پچھلے ہفتے کی بات لیکن ہماری جو سپورٹ تھی وہ بار بار یوٹلائز ہوئی فائیو ٹائم بی ٹی سی نے لو دیا فائیو ٹائم بی ٹی سی نے خود کو کور کیا میں آپ کو یہاں پر اس کے لو بھی دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ اسے فالو کریں اور وہیں سے ہم اب نیکسٹ ویک کی پریڈکشن آپ سے شیئر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو گائز ہم جلی سے چلیں گے ٹریڈنگ ویو کی طرف ٹریڈنگ ویو میں ہمیں ایک بیسٹ آئیڈیا مل جائے گا ٹریڈ کا تو دوستو تقریباً یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ٹوٹل لو دیکھنے کو ملا بی ٹی سی کے اندر وہ بہت ہی امیزنگ تھا مارکٹ کے اعتبار سے تو دوستو ون ڈے کینڈل چارٹ میں نے اوپن کر لی ہے اور ہمارا دن جو سات دن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ون چو تھری فور فائف سیکس سیون اور یہ اس سے پچھلا دن تو گائز ہمارا پچھلا ہفتہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مارکٹ کو جہاں پر چھوڑا تھا مارکٹ ہمیں وہیں لاکر ابھی چھوڑ رہی ہے چاس ڈالر کا ڈمپ ٹھیک ہے اور سترہ سو ڈالر تک کا پمپ دے سکتی ہے ایکزیکلی مارکٹ نے اسی طرح ہی یہاں پر بڑھ کیا چلے دوستو اب تو یہ ہو گئی پرانی بات اب ہم چلتے ہیں آگے کی جانب اگلے ہفتے کے لیے تو دوستو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ دنیا بائنگ کیا کر رہی ہے کہاں پہ کر رہی ہے کہاں پہ ایکسٹ لے رہی ہے اور ایونٹس کون کون سے آنے والے ہیں آج رات کو دوستو بارہ بجے ایف او ایم سی کے منٹس آنے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹ یہاں پر اب بھی والٹائل کیوں ہو رہی ہے آج ہے دوستو ایکس نومبر دو ہزار تائیس اور یہ جائے گی ویڈیو اگلے سات دنوں تک اب دوستو یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے امریکن ڈیٹا ہمیں یہاں پر کچھ محصول ہوئے ہیں جو آرلی جوب کے اعتبار سے یہاں پر کسی کی بھی جو تنہوہ ہوتی ہے اس کی سیٹلمنٹ کرتی ہے کہ ہم کتنے اور کے حساب سے اب یہاں پر اپنے ورکر کو پیمنٹ کریں گے تو وہ ایک ڈیٹا آیا ہے مارکٹ میں دوستو وہ اتنا کوئی سٹرونگ نہیں تھا جس کی وجہ سے تھوڑی بہت مارکٹ میں ہلچل ہوئی اور جو دوسرا ڈیٹا ہے دوستو جسے ہم کور پی ای سی آئی کہتے ہیں وہ ڈیٹا اگینسٹو دا مارکٹ تھا جس کی وجہ سے مارکٹ گر رہی ہے اب ایف ایم سی کے منٹس آنے والے ہیں بارہ وجہ تو مارکٹ دوستو اور والاٹائل ہوگی لہٰذا اس والاٹائلٹی میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا سب سے پہلے بائنگ کر رہی ہے چھتیس چار سو پہ چھتیس چار سو چھتیس تین سو تو دوستو یہ وہی لیول ہو گیا جسے ہم نے پہلے بھی فالو کیا تھا تو سٹل ہم اسے فالو کریں گے ایک بائنگ ہمارے پاس ہر صورت چھتیس تین سو چار سو کی ہونی چاہیے ہلکی فلکی بی ٹی سی کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے اس کے بعد دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی لیول ویکر ہمیں کرتا ہے تو وہ یہ لیول ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ سے لاسٹ ویک بھی شیئر کیا تھا تھرٹی سکس آزن تھری ہنڈر کے بعد اگر کوئی آپشن بچتی ہے تو وہ ہے پینتیس ہزار آٹھ سو کی ٹھیک ہے اور پینتیس ہزار آٹھ سو کے بعد کوئی آخری تیسری سپورٹ ہوگی وہ ہے دوستو پینتیس ہزار مدہ ترٹی فائٹ تھاؤزن ٹو فیفٹی یہ تین لیول ابھی تک زندہ ہیں الائیو ہیں اسی کے درمیان والٹائلیٹی رہے گی فیوچر ٹریڈر نے دوستو یہاں پر اگر بات کریں کریش کی تو انہوں نے تو اپنے موبائل میں اکتیس ہزار ڈالر تک کا کریش لگا کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اکتیس بتیس کا ان کو لگتا ہے کہ مارکٹ لو لگا سکتی ہے اینیوے ابھی جو آج کے دن کی کینڈل ہے وہ بگ پیریش مارو بوزو بن چکی ہے یعنی کہ پینتیس آٹھ سو بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے میبی رات کے بارہ بجے تو ہر سٹیپ کے ساتھ ہم یہاں پر اپنے پرانے فارمولی کو بھی یوٹلائز کریں گے یعنی کہ ایچ کریش میں فائیو انڈر ڈالر کی اگر ہم انٹری لیتے ہیں تو بی ٹی سی ہمیں خیر صورت پہ یہاں پر فائدہ دے سکتا ہے ڈالر کاسٹ ایوریج کے ساتھ تو دوستو یہ ہو گیا لوگ اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے گائز بی ٹی سی کا پچھلے ہفتے کا جو بی ٹی سی ڈومیننس لیول تھا وہ 51.90 پہ تھا آج ڈومیننس 51.20 51.70 کے قریب روٹیٹ ہو رہا ہے ڈاؤن نہیں کر رہا ایک ٹائم کے لیے یہ 50.60 تک گیا تھا لیکن نے کور کر گیا تو گائز ابھی ہمیں چاہیے ہر صورت اس خفتے کے اندر اندر یعنی کہ چلیں فرائیڈے تک ہی بات کر لیتے ہیں فرائیڈے تک بیٹکوائن کی مومیٹ تھوڑی چینج ہو سکتی ہے مان لیں کہ ہمیں 37.500 کی 45 منٹ کی ریزستنس کسی بھی ایک دن مل جاتی ہے تو بی ٹی سی ہمیں ایک نیا لیول دکھا سکتا ہے 40.000 تک بھی مارگٹ جا سکتی ہے اور بی ٹی سی کا دوستو بائنگ کرنے کا لانگ ٹرم کے لیے بھی یہی ٹائم ہے کیونکہ آگے جا کر کے اس کی فیسز جو ہیں ان کے زیادہ ہونے کے یہاں پر چانسز ہیں یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کی دوستو جو ہیش ریٹ ہے اور جو ان کی فیسز ہیں وہ دگنی ہو سکتی ہیں تو اسی لیے جن دوستوں نے لانگ ٹرم کے لیے تھوڑی سی بھی بائنگ کرنی ہے تھوڑی سی مطلب یہ نہیں میں کہوں گا اور یہ میجنسز کا قائل بھی نہیں ہوں کہ ایک ہی لیول پہ ساری بائنگ کر لی جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں تو دوستو یہ ہمارے لیے ایک بیسٹ جو کہہ ٹائمنگ ہو سکتی ہے اگر آج رات ہم ایف ایم سی کے منٹس کو بھی دیکھ لیں اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑ جائے گا کہ مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے تو سو ہم یہاں پہ دوستو ایک ہنڈرڈ کو نظر میں رکھیں گے اور پومپنگ کے لیے جو میں نے آپ کو لیول بتایا ہے سینتیس پانچ سو اس کے لیے گیارہ سو ڈالر کی ریکاوری بڑی ضروری ہوگی تو اچھتیس چار سو کوئی برا لیول نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دوست جو اس مارکٹ میں بی ٹی سی میں فیوچر کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں آپ کو سبی کو دو ٹائم اگاہی دیتا ہوں ایک دوپہر کے وقت اور ایک میڈ نائٹ پہ میڈ نائٹ میں آپ کو پر ٹویلو آر کے حساب سے اپ ڈیٹ دی جاتی ہے تو اسی سے ہی ہمیں یہاں پر جو کہ ہے میکس جو کہ ہے یہاں پر آئیڈیا ملتا رہتا ہے سو گائز اب بات کرتے ہیں ای ٹی ایف کی تو دوستو ای ٹی ایف is the last hope of the market جو بی ٹی سی کو کسی بھی پرائس پر لے کر کے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ بی ٹی سی سے جڑے ٹوکن بڑے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جس میں سے بی سی ایچ میٹک سولانا ایو ایکس یونی سویب ان کا ایک بڑا کردار رہے گا تو گائز آپ نے فیلحال بی ٹی سی کے ان لیولز کو مارکٹ کے اتبار سے یوٹلائز کرنا ہے اور مارکٹ بار بار اس ہفتے میں چھتیس ہزار دو سو پینتیس ہزار آٹھ سو تک کا بھی لوگ دے سکتی ہے اور بگیسٹ لوگ جو ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تھرٹی فائف تھاؤنڈ ٹو فیفٹی اسی کے درمیان دوستو ظاہری باتہ وللٹیلیٹ ہوتی ہے اور فیوچر ٹریڈر کی اکاؤنٹ واش کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے ای خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو ایوینٹس کے حساب سے بھی ٹریڈ دینے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ